بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آلین جی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایم ٹی ایچ ون زیرو ون گرینڈ کوئیز جو کہ پریویس سمیسٹر کے تھے جولائے میں جو ہمارے گرینڈ کوئیز ہوئے تھے وہ گرینڈ کوئیز آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو سٹوڈنٹس اپنے ٹاپک میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلتی ہیں سٹوڈنٹس ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا بھی جاؤں گا وہ ہمیں کہہ رہے کہ at each point of a domain the function is کیا ہونا چاہیے define ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہ domain وہ ہوتی ہے جہاں پہ کوئی function define ہو اس کو ہم domain کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر define نہ ہو تو وہ ہمارے پاس domain نہیں ہوتی اس کے بعد which of the following is the equation of a circle centered at origin and radius is one ہمارے پاس یہ equation ہوتی ہے جو ہمارے پاس circle کی جو equation ہوتی ہے وہ x minus whole square plus y minus k whole square is equal to r square ہوتا ہے تو یہاں پہ چونکہ origin zero ہے تو h اور k کی value zero ہے تو ہمارے پاس x square رہ جائے گا y square رہ جائے گا اور radius one ہے تو one کا square one نہیں ہوتا ہے تو first ہمارے پاس hundred percent correct answer ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا جی next question which of the following describe the equation ان میں سے کون سی equation جو ہے وہ اس کو describe کر رہی ہے تو اس میں دیکھیں y is equal to two ہے x کی value نہیں دی ہوئی تو x ہمارے پاس zero ہوگی تو یہ point ہو سکتا ہے جس میں x zero ہے اور y کیا ہے two ہے تو اس کے بعد اگر دیکھیں دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ line parallel to x axis ٹھیک ہے y is equal to two تو یہ parallel to x axis بھی ہے اس کے بعد line parallel to y axis اگر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ point ہے یعنی کہ equation کون سی بنے گی تو یہ point ہی بتائے گا ہمیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو line ہے a line parallel to x axis یعنی کہ y is equal to اگر two ہے تو یہ x axis کے parallel بھی ہے تو ان میں سے دونوں question جو دونوں point ہیں point کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس zero and two آتا ہے اور اگر line کی بات کریں تو وہ parallel to x axis ہے تو یہ ہمارے پاس دونوں answer ہیں ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی f of x is equal to x cube plus one then which of the following is not a truth about it اس کے بارے میں کون سی value جو ہے وہ true نہیں ہے تو اگر دیکھیں تو the slope of a tangent line at x is equal to 2 is 12 تو یہ اگر ہم اس کا derivative لیں تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے 3 multiply x square تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 3 multiply 2 square 4 4 12 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس یہ بھی true ہے یہ بھی true ہے اگر x کی جگہ پہ one put کریں تو 3 آتا ہے تو none of these ان میں سے کوئی بھی value جو ہے وہ wrong نہیں دی ہوئی ساری ٹھیک دی ہوئی ہیں if the function is differentiable at a point then it is also at that point یہ continuous ہوتا ہے اگر وہ differentiable ہو تو وہ ساتھ میں continuous بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ a function f is continuous at a point x is equal to a if and only if f of a function is defined limit f of x as a x approach to a exist and f of x is equal to f of a نظری سی بات ہے اگر ہم function x کی جگہ پہ a put کریں تو function of a equal ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس second option ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو let's وہ کہتا ہے کہ f of x is equal to x plus one then اگر ہم x کی جگہ پہ minus two put کریں تو یہ ہمارے پاس minus one under اٹھا جائے گا تو وہ real number نہیں ہے تو یہ real number میں define نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتا ہے f of x is equal to two and g of x is equal to x square plus one تو function f میں سے g کو minus کریں تو یہ دونوں کے sign change کریں گے تو یہ بن جائے گا two minus x square minus one تو two میں سے one minus کریں تو پیچھے رہ جاتا ہے one minus x square تو یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے graph of equation یہ graph جو ہے یہ کس کو represent کرتا ہے یہ ہمارے پاس circle کو represent کرتا ہے جس کا center origin پہ ہے اور اس کا radius 3 ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے g f of x is equal to one zero seven square than f derivative of two تو یہ دیکھیں یہ constant ہے تو constant کا derivative zero ہوتا ہے تو اس لئے ہمارا option zero آئے گا اس کے بعد next ہمارے پاس ہے کہ اگر ہمارے پاس جو g ہے تو اس کا derivative کیا ہوگا تو ten کا derivative secant square ہوتا ہے اور card کا minus cosecant square ہوتا ہے تو minus minus کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا اور ساتھ میں eight اور five s رہ جائیں گے ٹھیک ہے تو first والا eight secant square plus five cosecant آ جائے گا ٹھیک ہے next ہمارے پاس 14 graph will be the same as the graph اگر ہم کیا کریں x میں c کو پلس کر دیں گے تو ہمارا graph right side پہ shift ہوگا یہاں پہ option wrong لگا ہو ہے یہ آپ option right side پہ shift ہوگا زیر اسی بات آپ دیکھیں graph آپ پہ one پہ ہے ٹھیک ہے تو اس میں one پہ چیک کریں گے ٹھیک ہے پھر اگر one میں آپ two پلس کر دیتے ہیں تو کیا بن جائے گا تو آپ کا graph right side کی طرف shift ہوگیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس question ہے وہ یہ ہے کہ inequality اگر ہم اس کو solve کریں تو ہمارا answer کیا آتا ہے تو یہ x ادھر آگر کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا اور یہ one ادھر آگر کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا پھر x کو دھر لائیں تو minus ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو inequality solve کریں گے تو ہمارے پاس 4x plus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے less than or equal to 0 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس first equation ٹھیک ہے solve کی ہوئی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہے if the slope of a line undefined then the line is parallel to x axis اگر slope undefined ہو تو parallel to x axis ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد function f of x is equal to x دیا اور g of x is equal to x square دیا ہو ہے تو f into g of x ہم نے find کرنے ہے تو جہاں پہ x کی جگہ پہ f x دیا ہو ہے وہاں پہ ہم x square put کر دیں گے تو ہمارا آ جائے x square ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس next 18 ہے what is the derivative of 3 sec x تو اس میں ہمارے پاس جو sec ہمارے پاس g 20 ہے value of the derivative g of x is equal to 8 minus 10 cos x at x is equal to 0 تو ہم نے اس کی value نکال نہیں ہے تو یہ دیکھیں cos ہمارے پاس کیا آ جائے گا جی cos 0 پہ ہمارے پاس آتا ہے g 1 اور اس کے بعد یہ 10 تو اس کا answer جو ہے یہ ہمارے پاس آجائے گا derivative لیں گے ٹھیک ہے derivative اس کا پہلے derivative لیں گے تو یہ 8 cancel out ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس رہ جائے گا sin کا minus cos ہوتا ہے تو یہ بن جائے گا plus 10 sin theta تو sin 0 پہ 0 ہوتا ہے تو اس لئے answer ہمارا 0 آجائے گا اس کے بعد which of the following is y intercept of the parabola represent the equation اس میں y intercept parabola کون سے ہے minus 3 ہے constant جو number ہوتا ہے وہ y intercept ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے f of x is equal to sin x and g of x is equal to sin x square than the derivative of f of x by g of x ٹھیک ہے تو اگر ہم ان کو divide کریں گے تو یہ ہمارے پاس اوپر آ جائے گا sin x اور نیچے آ جائے x square تو یہ ہمارے پاس derivative minus میں لیا جاتا ہے پہلے کو ایسی لکھ دیا جاتا ہے دوسرے کا derivative لیا جاتا ہے پھر minus لگا کر دوسرے کا derivative لیا جاتا ہے پہلے کو ایسی لکھ دیا جاتا ہے اور نیچے جو value ہوتی ہے یعنی x square لے لیں گے تو x 4 آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جی نیکسٹ ہے ہمارا question what is the derivative of this اس کا ایک تو ہم derivative اندر والی value کا لیں گے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس آ جائے گا یہ ہمارے پاس آ جائے گا اور یہ 52 پیچھے آ کر minus ہو جائے گا ٹھیک ہے تو 52 multiply بھی ہوگا 6 x سے تو 6 2 0 12 اور 7 میں ہمارے پاس آ جائے گا 6 2 0 12 plus 1 اور اوپر 50 یہ اس کا b answer جو ہے یہ درست ہے باقی اس کے answer wrong ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کا b answer ٹھیک کر لینا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں log base 10 1 تو یہ ہمارے پاس 0 آتا ہے log base 10 10 10 ہو تو 1 کا 0 آتا ہے ٹھیک ہے پاس آجائے گا power اوپر 1 by 2 ہے تو minus 1 کریں گے تو square root 2 یعنی کہ یہ نیچے آجائے گا 1 by 2 پیچھے multiply بھی ہو جائے گا اور power minus میں چلے جائے گی تو اس کا ای option درست ہے پھر اگر ہم 26 میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس f x دیا x plus 5 and g of x دیا x minus 3 تو ان دونوں کو plus کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا x square plus x plus 2 تو یہ ہمارے پاس دوسرا option یہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجائے گا is the graph of equation y is equal to 4x plus 3 symmetric about origin origin کی جگہ پہ وہ کہہ رہے کہ اگر ہم جو ہمارے پاس x اور y دونوں کو plus کی جگہ پہ negative put کریں تو پھر بھی answer same آنا چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس پاس پھر negative put کریں تو answer same نہیں آتا تو یہ not ہوگا ٹھیک ہے یہ not اس کے بعد 28 if y is equal to x plus why the rate of change of y with respect to x over the interval 1.5 and 2.5 will be یہاں پہ ہم نے rate نکالنا ہے rate with respect to x ہے تو ہمارا کیا آجائے گا derivative لیں گے تو 1 آجائے گا derivative 1 لیں گے تو 1.5 to 2.5 آجائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجائے گا جی next derivative of 10 theta is equal to کس کے ہوگا secant square یہ ہمارے پاس square of a secant اس کے بعد ہمارے پاس f of x is equal to یہ ایک بار آ چکے ہے تو اس کو دوبارہ آپ نے پہلے پلس کی آپ مائنس کرنے ہے تو مائنس g کو کریں گے تو اس کے سائن چینج یہ 8 ہو جائے گا یعنی کہ مائنس x پلس x پلس 8 یہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ value دی ہوئی ہے دوبارہ آگیا ہے وہ question 30 والا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک نیا grand quiz آگیا ہے جو کہ آپ کو یہ بھی بہت سے question آپ کو ملیں گے اگر سائن سائن کا پہلے لیں گے تو cause x کیر آجائے گا اور پھر اس x کا لیں گے تو یہ 2x یعنی کہ 2x start میں آئے گا اور ساتھ میں cause x کیر آجائے گا یہ ہمارا 3 option ٹھیک ہے اس کے بعد 2 differentiate x y is equal to x 1 is an example of our differential اس کے بعد at a dash to any graph a tangent line does not exist because the slope of a secant do not have a two sided equal یہ corner point ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں derivative of a difference equal to difference of a derivative ٹھیک ہے اگر derivative of a difference is equal to لیں گے تو difference of a derivative آجائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگر f of x is equal to this دیا ہو ہے تو which of the following true about this تو یہ product ہے تو پہلے کو ہم ایسی لکھیں گے دوسرے کا derivative لیں گے تو minus آجائے گا minus sin theta پھر next آگے آئے گا plus وہ آجائے گا جی ہمارے پاس x derivative 1 اور ساتھ میں کیا آجائے گا sin theta sin x تو یہ ہمارے پاس جو اس کا option درست ہے وہ ہمارے پاس آجائے گا یہ والا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس the inequality کو solve کریں گے تو یہ ہم لگا چکے ہیں فرسٹ والا تو اس لئے ہم نے اس کو نہیں لگایا پھر graph of equation does not represent a function line جو ہے وہ function کو represent نہیں کرتی derivative of x with respect to cosecant is اس کا اگر ہم cosecant کا derivative لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس cot کے ساتھ cosecant اور cot آجائے گا ٹھیک ہے لیکن minus میں اس کے بعد ہمارے پاس آجائے گا یہ یہ ہمارے پاس function دیا گیا which of the following is the domain تو اس کی domain کیا ہوگی اگر ہم یہاں پہ minus 3 put کرتے ہیں تو یہاں پہ 0 آجائے گا جو کہ ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے تو minus 3 کے علاوہ کوئی بھی value put کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آجانے چاہیے تو پاس phase سے یہی function آگیا تو اس کی domain آپ نے بتانی ہے تو same وہی بات last option ٹھیک ہے repeat ہو گیا اس کے بعد derivative derivative میں آپ کیا کریں گے code کا cosecant square آجائے گا اور یہ 2 پیچھے آ کر 3 سے multiply ہو جائے گا تو minus 6 آجائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ same وہی ہمارا option complete ہوگا دوبارہ repeat ہو گیا derivative of a difference is equal to the difference of a derivative یہ ہم پہلی بھی کر چکے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس derivative of a cause 4x by using chain rule chain rule کی مدد سے اگر ہم اس کو find کریں تو یہ ہمارے پاس بنے گا 4 cause کا کیا آئے گا minus sign تو 4 بھی لگے گا اور 7 میں minus sign بھی آئے گا تو یہ 4 option ٹھیک ہے اس کے بعد یہ graph دیا ہویا ہے equation symmetric about x axis no اگر square ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے یہ ہمارے پاس point دیئے ہو گئے ہیں are any two points on a curve the slope of a line parallel to the اس کے بعد ہمارے پاس ہے اس کا derivative already ہم نکال چکے ہیں square alpha secant پھر ہمارے پاس آجائے گا اس کا بھی ہم نکال چکے ہیں square alpha secant اس کے بعد ہمارے پاس a function definition لکھ ہوئی ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہم interval لکھتے ہیں continuous کے وہ ہمارے پاس آجائیں گے to pi by 4 pi by 4 45 degree ٹھیک ہے چونکہ pi minus 2 ٹھیک ہے اس کے بعد the graph alpha will be right side ٹھیک ہے یہ already ہم بتا چکے ہیں یہ بھی right side کی بات ہو رہی ہے پھر derivative of this اگر ہم اس کا derivative لیں گے تو x کا 0 آجائے گا sin کا cause آجائے گا تو minus 3 cause x x x پھر x پھر cause pi پہ ہمارے پاس answer ہوتا ہے جی یہاں پہ derivative of جہاں پہ یہ option جو ہے یہ wrong دیا ہو ہے جو cause pi پہ ہوتا ہے وہ 0 ہوتا ہے تو اس لئے ہمارا answer 0 آجائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا 0 answer آجائے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ the function y is equal to x square is differentiate all points its domain تو اس کا اگر آپ derivative لیں تو کیا آجائے گا ہمارے پاس 2x آجائے گا تو x کی جگہ پہ کوئی بھی value put کریں تو ٹھیک ہے true ہے اس کے بعد function دیا گیا ہے which of the following is not تو یہ ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ the first derivative give the instantaneous rate of a change off تو یہ اس کے قابل نہیں ہے line اس کے بعد f function دیا ہویا g بھی دیا ہویا تو دونوں کو multiply کرنے ہے دونوں کو multiply کریں گے تو x square multiply cause x بن جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بن گیا g x square تو multiply dot ہے تو یہ ہمارے پاس first option ٹھیک ہے یہ option wrong لگا ہو ہے اس کے بعد inequality کو solve کریں تو یہ بھی already ہم کر چکے ہیں یہ اس کا answer ٹھیک ہے پھر آگے چلیں 25 پھر تو یہ بھی inequality اس کو بھی solve میٹلی یہ 2.71 ہی ہے یہ آپ اپنے calculator سے نکال سکتے ہیں base e of a natural logarithm rational جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس 30 ہے log b کی power m and log b کی power n اس کو جب ہم log کو common لیں گے تو m multiply n ہو جائے گا تو یہ بھی ٹھیک لگا ہو ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی inequality یہ پھر سے solve کریں گے تو same وہی ہمارا answer آ جائے گا تو یہ ہمارا جو ہے یہ complete ہوا انشاءاللہ students next آپ lecture number one سے لے lecture number twenty two تک جو practice question آپ کی book میں دیئے ہو گئے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے تاکہ آپ کا monday کو جو آپ کا grand quiz ہے وہ اچھا ہو سکے تو students اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ grand quiz اچھا ہو تو آپ ہمارے ساتھ attach رہیں ہماری ویڈیو دیکھیں اور اس کو سمجھیں اس کے علاوہ students اگر آپ اپنا quiz جو ہے وہ paid کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویڈیو نمبر پہ وزٹ کریں بہت ہی کم پرائس میں آپ کو grand quiz کر کے دیا جائے گا اور انشاءاللہ 100% result ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور students اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اوکی students next انشاءاللہ یہ practice question میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ